میں تو شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی لیکن میرے گھر والوں نے میری زبردستی شادی کروا دی میرا شوہر مجھے بہت پیار کرتا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا میرا نام صوفیہ ہے اور یہ میری کہانی ہے میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی میں اپنی شادی سے اتنا زیادہ خوش نہیں تھی لیکن اپنے شوہر کا اتنا پیار دیکھ کر مجھے بھی ان سے پیار ہونے لگا میرے سسرال والے سب لوگ مجھے بہت پیار کرتے میری ہر چیز کا خیال رکھتے میرے شوہر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اس لیے سب مجھے بہت پیار کرتے شادی کے کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کے سر پر بچہ پیدا کرنے کا جنون سوار ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی سب بہت زیادہ خوش تھے میری ساس مجھے کہنے لگی مجھے ایک پیارا سا پوتا دینا اور میرے شوہر میرے پاس ہی بیٹھے تھے وہ کہنے لگے ماں بیٹا ہی ہوگا تم فکر مت کرو اور اپنے بیٹی کا نام سوچنے لگے اس سے پہلے کہ وہ کوئی نام لیتے میں نے ان سے کہا اگر بیٹی ہوئی تو تو کیا ہوگا تو انہوں نے میری طرف غصے سے دیکھا اور کہا نہیں مجھے بیٹا ہی چاہیے اور بیٹا ہی ہوگا میں نے ان کو اتنے غصے میں پہلی بار دیکھا تھا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے اور میری ساس بھی مجھے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی اب میں پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں اگر بیٹی ہو گئی تو یہ پتہ نہیں کیا کریں گے لیکن کچھ ہی ماں کے بعد مجھے طلاق ہو گئی جب اسے پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہونی ہے تو وہ مجھے حامل گرانے پر مجبور کرنے لگے مجھے اپنی بیٹی اور اپنے شوہر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو چن لیا اور اپنے شوہر سے علیدہ ہو گئی میں جانتی ہوں یہ آسان فیصلہ نہیں تھا لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے میں نے پھر دوبارہ شادی بھی نہیں کی مجھے نہیں لگتا کہ شادی کرنا بہت ضروری چیز ہے میں لوگوں کے گھروں میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے کام کرتی اور ہر روز اپنی بیٹی کو بہت سارا پیار کرتی میرا یقین ہے کہ ہر ماں کو اپنی بچے سے غیر مشروط محبت ہو جاتی ہے اور ہونے بھی چاہیے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں بہت زیادہ تکلیف سے گزری اور اس خوفناک تکلیف سے ہر ماں کو گزرنا پڑتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت بڑھنے پر کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے خود کی قربانی دینے سے بھی دریکھ کرتی ہو اگر آپ میری یہ کہانے سن کر کہتے ہیں کہ میں ایک خودگرز ماں ہوں تو مجھے اس بات سے کوئی اتراز نہیں ہاں میں ایک خودگرز ماں ہوں جو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے میرا اس دنیا میں میری بیٹی کے سیوا اور کوئی نہیں اور ہاں باتوں باتوں میں تو میں اپنی بیٹی کا نام بتانا ہی بھول گئی میں نے اپنی بیٹی کا نام عیزہ رکھا ہے جس کا مطلب ہے زندگی آج میری بیٹی پانچ سال کی ہو گئی ہے اور آج میری بیٹی کا بڑے ہے ہیپی بہتے عیزہ آپ لوگ بھی میری بیٹی کو ضرور وش کیجئے گا مجھے آپ کی وش کا انتظار رہے گا تینکیو سو مچ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی